موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبار ارشاد فرمائے میرے رب نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ اے نبی آپ اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتائیے انتوازعو آپس میں ایک دوسرے کے لیے توازو اختیار کریں تاکہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے دھمند نہ کرے غرور نہ کرے ہم تو یہ ہیں اور ہم تو وہ ہیں ہم اس خاندان کے ہیں اور ہم اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں حدیث ابن ماجہ ابو دعود عدب المفرد امام بخاری کی اور علمالبانی نے الصحیحہ میں اس کو صحیح قامل حدیث آپ نے سنی یعاذ ابن حنار بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے وحی کی ہے اللہ کے رسول کی طرف وحی کی گئی ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اے نبی اپنے ماننے والوں کو آپ یہ حکم دیجئے ایک دوسرے کے لیے نرم بن کا بہن توازو اختیار کریں غرور و گھمند نہیں جب آپ توازو اختیار کریں گے تو آپ کے دل سے غرور و گھمند نکل جائے گا غرور و گھمند کیا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا زلیل سمجھنا کمتر سمجھنا یہ غرور ہے گھمند ہے ایک حدیث میں ذکر کیا گیا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار آپ کے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اچھا لباس پہنے اس کے جوتے بھی اچھے ہو اس کی پگری بھی اچھی ہو کیا یہ گھمند و غرور ہے فرمایا کہ نہیں یہ گھمند و غرور نہیں ہے بلکہ یہ تو اچھی بات ہے پھر گھمند اور غرور کیا ہے اللہ کے رسول فرمایا غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا زلیل سمجھنا کمتر سمجھنا کمین سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حق بات کا اعتراف نہ کرنا یہ ہے گھرور آج کل ہندوستان میں مسلمان منوادی نظام سے متاثر ہو کر جتنی برادریہ ہندو میں پائی جاتی ہیں اس سے زیادہ برادریہ آج مسلمانوں میں ہو گئی ہیں اور ان برادریوں کو ان کے پیشے کے اعتبار سے عزت باٹی گئی ہے یہ عزت والے ہیں یہ ذلت والے ہیں یہ کمینے ہیں اور یہ حقیر ہے یہ ظلیل ہے کیا یہ تعلیمات اسلام کی ہیں بڑے فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں موچوں پر تاؤ دے کر ہم تو باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں یا ہم تو یہ ہیں اور ہم تو وہ ہیں یہ موچوں پر تاؤ دے کر آپ کہتو رہے ہیں کہ آپ بڑے قدیم الاسلام لیکن اسلام کو سمجھا ہے آپ نے آپ کے باپ دادا نے سمجھا آپ نے سمجھا ہے یہ اونچ نیش طوقاتی اور یہ برادری وعد کی وجہ سے ذلت اور عزت کا میار یہ اسلام نہیں ہے یہ منواد ہے یہ منوادی نظام ہے اسلام کے خلاف ایک سازش ہے جس نے ہندوستان میں اسلام کے راستے میں سب سے بڑے روڑے اٹکائے کسی اور چیز نے نہیں سب سے بڑے روڑے اسی منواد میں اسی میں لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیئے اور آپ اسی پر فخر کر رہے ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچائے اس پر فخر کرنا یہ بتلاتا ہے کہ آپ نے اسلام کو ابھی تک سمجھائی نہیں ہے تو بھائیو عزیز ہو توازو اختیار کرو غرور اور گھمند خاص طور سے حسب و نسب کا برادری وعد کا اونچ نیش کا طبقاتی کیا کریں ہم اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے نا ارے آپ اکیلے سچی بات کو قبول تو کرو کل کو دو چار آدمی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ہر ایک آدمی یہی کہتا رہے گا کہ نیا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو مانتے ہیں جانتے ہیں لیکن اکیلے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا ارے آپ کھڑے تو ہوتوہ لوگ ساتھ بھی آئیں گے ہمارے رسول بھی اکیلے تھے لیکن دیکھئیے رفتہ رفتہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا کب نکلیں گے آپ منوازی نظام سے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ اسلام کی مخالفت ہے اس دلدل سے نکلیے اور اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیے وعباد الرحمن اللذید یمشون علی الارض حولا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا زمین میں اکڑ اکڑ کر چلنے والے اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں جہالت پر اتارو جہالت میں زندگی گزارنے والے اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نہ جہالت کرتے ہیں نہ جہالت میں گرفتار ہوتے ہیں اور زمین میں توازو انکساری کے ساتھ رہتے ہیں اللہ حرم بلزت حمد اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے